جی بھائی حالیلویہ حالیلویہ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کے پاس حالیلویہ یس حالیلویہ پریز الارڈ کاشی بھائی خدا ہم آپ کو بہت برکت دے مسیح عرسو کے جلالی اور فضل قوتر نام میں خوبصورت نام میں آپ سب کے خدمت میں سلام اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ میں دوبارہ سے آ کر کہ خداوند آپ کو بڑھا رہا ہے خداوند آپ کے نمبرز کو بڑھا رہا ہے اور میں دعا گو ہوں یبیز کی طرح کہ خداوند آپ کو بڑھائے خداوند آپ کو روحانی طور پر خداوند آپ کو جسپانی طور پر آپ کو بڑھائے تاکہ آپ نہ صرف اپنے لئے اپنے خاندانوں کے لئے جن میں آپ گرٹھی ہوتے ہیں بلکہ آپ دنیا کے لئے بابرکت ثابت حشبہیہ بات کر رہے تھے کہ خدا نے آپ کے لئے ایک دروازہ کھولا آپ نے قوموں کو دیکھا تو وہ قوموں کا رب ہے وہ قوموں کا خدا ہے اور اس کا کمانڈ ہم بعض اوقات خداون جیسے مسیح کی کمانڈمنٹ سے لیتے ہیں کہ خداون نے کہا کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگر بناو لیکن اگر ہم پیدائش میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے ابراہام کو بلیسنگز دی دیں تو اس نے کہا کہ کمیں تیرے وسیلہ سے برکت جائیں گی تو خلاق کا جو جو ہارٹ میں اس کا جو کو رہدہ جا اس کا ہارٹ کا جو وی این ہے وہ کموں کے لئے اور اسی پرپس کے لئے خدا آپ کو بھی استعمال کر میں دعا کو ہوں کہ آپ اسی طرح اسی انٹینسٹی کے ساتھ اسی شدت کے ساتھ آپ کام کر دے رہیں اور آپ نہ صرف اپنے خاندانوں کے لئے اس فیملی ان کرائیسٹ کے لئے بلکہ آپ کموں کے لئے برکت کا باعث ہیں اور میرا دل خوشی سے لبریز ہے کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج میرا ٹاپک بھی تیسٹرمنیز ہے گوائیاں شہادت اور اس میں امپیکٹس آب آر تیسٹرمنیز کے ہماری جب ہم گوائی دیتے ہیں ایک راستباز گوائی دیتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی جو گوائیاں ہیں ان کو ہم شیئر کریں کیونکہ کلام مقدس میں جو حوالہ پیاری بیٹی نے پڑا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ یوہنہ کے خط میں لکھا ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر امان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے اس کے اندر ایک گواہی ہے ٹیسٹرمنی ہے جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے چھوٹا ٹھہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے امان نہیں ہے اور اس سے آگے بھی دو آیات بڑی خوبصورت ہے اور وہ گواہی کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بکشت اور یہ زندگی کسی اور میں نہیں بھلکہ اس کے اکلوتے بیٹے میں اس کے بیٹے میں اور پھر باروی آیت میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں آمین دنیا کے تمام مذاہب کے پاس زندگی ہے لیکن خدا مند اسم سی نے ایک کلیم کیا اس نے کہا سامری عورت کو بات کرتے ہیں اس نے کہا کہ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیئے جو میں اسے دوں گا وہ ابتک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری ہے ہمیں شک ایور لاسٹی حیاتِ عبدی ایسی زندگی خدا مند ہمیں امانداروں کو راست بازوں کو دے اور گواہی ہماری زندگیہ میں بہت ساری گواہی ہیں ہم جب ہم ملتے ہیں ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں ہم روز مرہ کی زندگیوں میں ان گواہیوں کو دے اور جب ایک اماندار گواہی شیئر کرتا ہے کیونکہ ہمارا امان خدا مند پر ہے اور خدا کے اکلوتے بیٹے جس کے جہر کو یوہنہ اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کے ایسنس کو دیکھا اس نے خدا کے اکلوتے بیٹے کے جہر کو دیکھ لیا اور جہر کو دیکھتے ہوئے پھر اس نے وہاں پہ بھی بتایا کہ اس میں زندگی اور ہمیشہ کی زندگی اور جب یوہنہ اس بات کو اپنی انجیلی بیان میں بیان کرتا ہے تو وہ ہی اسی بات کو اپنے خط میں بھی لے کر چلتے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ اس کی ہمیشہ کی زندگی کو اس زندگی کو جو اس میں تھی جو آدمیوں کا نور بن گئی اور وہ اس نے زندگی اپنے جو اس پر ایمان لے آئے ان میں ٹرانسفر کر دی اور وہ زندگی ایمانداروں میں آتی وہ زندگی ایمانداروں کی لائف میں ہے زندگیاں دو قسم کی ہیں لیکن یوہنہ جس زندگی کی بات کرتا ہے وہ بڑی خوبصورت زندگی یہ ایک زندگی ہے بائیالوجیکل زندگی حیاتی آتی زندگی اور لیکن یوہنہ یہاں پر اس زندگی کی بات نہیں کرتا جب ہم گوسپل کو پڑھتے ہیں اور جب ہم اس کے اپیسلز کو پڑھتے ہیں اس کے خطوط کو پڑھتے ہیں تو ان میں جو یوہنہ بات کرتا ہے وہ عام زندگی کی بات نہیں کرتا وہ یہاں پہ جو گریک ٹرمانالوجیز یوز کر رہے ہیں جو الفاظ استعمال کرتا وہ بڑے غور تگرد اور میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ دو قسم کی زندگیاں ہیں ایک زندگی کے لیے گریک میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر لکھا رہ گیا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی تھی اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے بائیوز بائیوز کے جہاں سے ہمارا جو سبجیکٹ ہے بائیالوجی نکلا ہے ایک ایسی زندگی جس کا آغاز بھی ہے جس کا اختتام بھی ہے جیسے میری زندگی ہے میری زندگی کا ایک آغاز ہے میں پیدا ہوں اور میرے زندگی کا ایک اختتام بھی میں ایک دن خداوند میں سو جاؤں اور ہم سب جتنے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں وہ ایک دن خداوند میں سو جائیں گے یہ بائیالوجیکل زندگی ہے حیاتیاتی زندگی لیکن یوہنہ جی زندگی کی بات کرتا ہے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے زوئے وہ گریک ٹرمنالوجی جو یہاں پر استعمال کر رہا ہے ایک ایسی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والے سے جو کبھی ختم نہیں ہوگی ایور لاسٹنگ لائف دی ایور لاسٹنگ لائف حیات عبدی ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ سے رہے گی اور پھر وہ کہتا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور بنی اور وہ زندگی خداوندی اس و مسئلی نے ہم میں ٹرانسفر کرتا کیونکہ اس نے یونہ کی انجیل میں سامری عورت سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے جو میں اسے دوں گا پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی اس کے اندر سے جائے چشمہ بن جائے تو بڑی خوبصورت مسیح کی یہ ٹیچنگز مسیح کی باتیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دیتی ہیں اور یہ ہمیشہ کی زندگی ایسی زندگی نہیں ہے کہ جس کا آغاز ہے اور جس کا اختتام ہے کیونکہ نہ تو اس کا پھر آغاز ہے نہ اس کا اختتام ہے کیونکہ یہ زندگی ہمیں مسیح کی طرف سے ملی ہے تو جب ہم مسیح کی گوائی مسیح کی شہادت کی باتیں دوسروں سے بیان کرتے ہیں تو پھر میرے عزیزو اماندارو خدا کے لوگو ہم ان باتوں کو دوسروں تک ٹرانسفر کرتے ہیں ہم نے چار گوائیاں سنی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عزیزو اکلام جب ہم خدا ہماری زندگی میں ایک بڑا کام کر دیتا ہے خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے ہم بھی پہ آ رہے تھے وہ چھوٹے کام نہیں کرتا بڑے بڑے کام کر دیتا ہے اور جب وہ کام کر دیتا ہے اور جب ہم اس کی اس کا بیان کرتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں ٹیسٹومنی دیتے ہیں خدا کے لوگوں کو بتاتے ہیں غیر قوام میں شیئر کرتے ہیں تو پھر ہماری وہ گواہی پرمننٹ ہو جاتی ہے پھر وہ ہماری گواہی قائم ہو جاتی ہے وہ پرگننسی جو اس کی گواہی کے وسیلہ سے حمل ہمارے اندر بیٹھ گیا وہ ایک دن کیا ہوتا ہے ایک نوزائدہ بچے کی طرح زندگی میں داخل یہ گواہی خدا کے کلام کو جب بیان کہہ جاتا ہے کوئی عام باتیں نہیں ہوتی ہیں پولوز رسول بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کرنٹھیوں کے خط اس کے چودویں بات اور وہ کہتے ہیں کلیسیم میں نظم الزب کی بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورت وہاں پر آیت ہے اس کی 26 آیت میں کہتے ہیں کہ پاس صاحب آئیو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک دل میں مضمور یا تعلیم یا مکاشوہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے آج ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے دلوں میں بہت ساری باتیں ہیں اور وہ باتیں جب ہم بیان کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ڈسکس کریں گے وہ بتائیں گے میں بتاؤں گا تو پھر کیا آگا اسے وہ لوگوں کے لیے روحانی ترقی کا باعث بنے گا اور وہ نہ صرف spiritual growth کے لیے آپ کے لیے باعث بنے گا بلکہ وہ multiply اور وہ دوسروں تک میں آپ کو آج encourage کرنا چاہتا ہوں آپ جس پی level پر اپنا ایک new year کا resolution لے کر ہم آج سال کے ساغاز میں احد کریں کہ میں school میں ہوں college میں ہوں میں professional کسی بھی carrier میں ہوں میں گھر پہ ہوں میں working lady ہوں میں house lady ہوں میں گھر سے باہر کام کرتا ہوں جو کچھ بھی کرتا ہوں میرا آج ایک resolution کہ میں آج دو ہزار اکسم احد کروں اس سامری عورت کی طرح کہ جو جا کے اپنے شہر کو بتائے کہ دیکھو اس آدمی نے میرے سب کام مجھے بتا دی وہ مجھے کوئی اور اس کی گوائی دیں اس کو بیان کریں لوگوں کو جہا کر بتائیں آج مسیح کا اور مسیح کے لوگوں کا ایک منشور ہے اور وہ منشور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے اپنائیں اور ہم جیسے بھی جہاں پر بھی ہیں مسیح کی گوائی دیں اور مسیح کی گوائی کے بارے میں جب ہم بتائیں گے تو پھر اس کے امپیکٹس ہیں اس کے کچھ اثرات ہو اور اس کے اثرات اس طرح سے ہوگے وہ تین بیسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں صرف تین باتیں اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم گواہی دیتے ہیں جیسے بیان بتا رہی تھی کہ وہ بیمار تھی جس پوپو بتا رہی تھی جس سرہ باقی لوگوں کے بارے میں بھی ہم نے سن تو جب آپ گواہی دیتے ہیں تو خدا کا خادم پیان کرتا ہے جب آپ گواہی دیتے ہیں تو آپ جتنی مشکلات جتنی آپ کے جتنی لائف میں ریجیکشن آپ گواہی جب دیں گے تو آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ وہ آپ پر حاوی نہیں ہوں گے بلکہ آپ اس پر حاوی ہو جائیں گے اور وہ ہم کس طرح سے حاوی ہوں گے خدا کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا مندیس مسیح کی گواہی میں انکریج کروں گا آج آپ سب کو کہ آپ جیسے میں جانتا بھی نہیں ہوں گا لیکن اس میں بڑے کام میں کچھ بائبلی حقائق آپ کے سامنے دیکھ ہوں گا اور ہمارے ذاتی تجربات بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لیکن آج کچھ جو ہے ہم بائبلی حقائق دیکھیں پہلی بات جو میں آپ بتانا چاہوں گا جب راستباز جب آپ خدا کے لوگ مسیح کے لوگ اماندار گواہی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے نجات کا بائس دن آپ کے گواہی دوسروں کے لیے نجات کا بائس دن اندریاس بزرگ اندریاس کیا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں بزرگ پترس کے پاس اور بزرگ پترس کے پاس آ کر گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں مسیح مل ہمیں خرستس مل مسایح مل انہوں نے گواہی دی پترس کیا کر رہا وہ اپنے کاموں میں مشہور اپنے بزنس میں مشہور لیکن اس گواہی کے وسیلہ سے جو اس کے بائی نے اس کی زندگی میں دی اس کی زندگی میں نجات وہی پترس جب گواہی دیتا ہے امال دو میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی گواہی دینے سے تین ہزار لوگ دائرہ نجات میں دا اور اور کیا ہوا کہ روال قدس کا نزول ہوا اور گواہی جا رہی ہے گواہی دی جا رہی ہے شہادت بیان کی جا رہی ہے اور کیا اور ہے کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دل پر چوٹ لگی جب ان کے دل پر چوٹ لگی تو کیا کیا ان کی زندگیاں بدل گئیں ان کی زندگی میں نجات آگئے آپ کی گواہی جس بھی جگہ پر آپ دیں گے پہلا کام وہ کیا کرے گی کہ لوگوں کی زندگی میں نجات کا کام کر دے آپ انہیں ہمیشہ کی زندگی میں شامل کر اور ان کی زندگی جو بائیوس زندگی ہے جو حیات آتی زندگی ہے وہ زندگی ان کی زوئے یعنی ہمیشہ کی زندگی میں بن جائے اور وہ خدا من کے یسو کے نام کو جلال دے گی فلپس کے بارے میں آپ دیکھیں کلام امال آٹ پڑھئیے گا کہ فلپس ایک شہر سامریہ میں چلا اور شہر سامریہ میں جا کر اس نے کیا مسیح کی منادی یسو کے نام مسیح کے نام اس نے وہاں پر جا کر منادی کی تو کلام کہتا ہے there is joy there is great joy ایک کلام بیان کرتا ہے وہاں بڑی خوشی کی کیوں کیونکہ ان کی زندگی میں نجات آگئی ان کی زندگی میں وہ نجات آگئی جو نجات چھین نہیں جا سکتی میرے عزیز آج ہم آج کے دور میں اگر فلیپس ہمارے علاقے میں اگزیمپل کوڑ کرتا ہوں وہ بھٹا نیک حالم پہ آ جا اور جب وہاں پر آ کر مسیح کی منادی کرتا اور اگر آج کے دور میں یہ ہوتا ہم کیسے خوشی کرتے ہم ہم ڈول بجاتے ہم ناچتے ہم گاتے ہم دوزے لفظوں میں کھانے بناتے دیگے بگاتے بڑی خوشی کرتے کلام میں لکھ ہے ایک شخص کی منادی ایک شخص کی گوائی کے وسیلہ سے وہاں پر بڑی خوشی کی گئی اور وہ پورا شہر مسیح کے قدم میں اگر انہوں نے مسیح کو قبول کر آپ جیسے بھی ہیں آپ چاہئے چھوٹے ہیں آپ بڑے ہیں آپ بزرگ اگر آپ کے پاس موقع ہے گوائی دینے کا تو پھر اس سے کبھی نہ چچائیں کیونکہ جب آپ گوائی دیں گے تو نجاب کا کام دوسروں کی زندگی میں ہوگا اور وہ آپ کو بھی اس کے لئے برکت ملے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے اسمان پر بڑی خوشی کی جاتے گی تو جب آپ کی گوائی سے یہ کریڈٹ آپ کے پاس جائے گا اپنی اس گوائی کو جو آپ کے اندر ہے اس لوگ اس سے نجات میں داخل ہوں گے تو یہ آپ کے لئے بھی برکت کا باعث دوسری اہم بات امامدار یا راستباز جب گواہی دیتا ہے تو شفاہ کا کام جائے میرے عزیزو جب آپ گواہی دیں گے جب آپ لوگوں کو مسیح کے بڑے بڑے کاموں کا بتائیں گے تو لوگوں کی زندگیوں میں شفاہ کا کام نہ صرف جسمانی شفاہ کا کام بلکہ روحانی شفاہ کا کام بھی ان کی زندگیوں میں دیں اور یہ اس یسو مسیح کی قدرت سے بائبل مقدس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں اور آپ دیکھیں اگر ایک چھوٹی نمان کوڑی سوری اس کی زندگی میں شفاہ کا کام اور نمان کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شای ارام کے لشکر کا سپاہ سلار تھا آرمی چیف تھا اور کلام کہتا بڑا زبردست سورما تھا بڑ بیمار تھا اس کو کوڑ کی بیماری لپرسی بیمار تھا سکن ڈزیز تھی اس کو بڑی اور بائبل بیان کر دی ہے کہ اس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک چھوٹی بچی کو کیا کر کے لے گیا یا سیر کر کے لے وہ بچی کیپٹوٹی میں آگے سیر ہو گئے اور وہ اس کی گھر میں آگے اس کی خدمت کر رہے اب بچی کی گواہی پر چھوٹی بچی کیونکہ اس کے بارے میں کلاہ میں لکھ ہے جب میں آگے ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں لکھ ہے کہ چھوکری اس کے لئے چھوکری کا لفظ استعمال کیا چھوٹی بچی بائبل میں لکھ ہے کہ وہ عورت اپنی مالکن کو اس کے کوڑ سے شفا دی بچی گواہی دے رہی ہے چھوٹی بچی آرمی چیف کو میں اگر اپنی بات کروں یا میرے خیال ہے کہ اگر کسی جگہ پر آرمی چیف ہو تو میرے میں وہ دیرنگ یا میرے میں وہ 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 کریج نہیں ہوگی کہ میں ان سے بات کر سکوں وہ ایک دیجگنیٹڈ پرسن ہے ایک آثورٹی ہے اور ہم اگر اپنے پاکستانی کلچر کو دیکھیں تو ان کی آثورٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا لیکن وہ بچی ایک آرمی چیف کو کیا کہہ رہی ہے کہتی ہے کہ کاش یہ اس نبی کے ہاں ہوتا تو یہ شفا پا جاتے ڈیرنگ کے ساتھ بغیر ڈرے پوصلے کے ساتھ وہ گوائی دیتی اور بائبل میں لکھا ہے اب سالہ تین دوسرا سالہ تین اور اس کے پانچ میں باپ کو پڑی گا کہ اب وہ جو بچی یہ گوائی دے رہی ہے تو کسی نے جا کے شاہ ارام کو اس کی محفل میں جا کے بتایا کہ وہ جو چھوکری اسرائیل سے آئی ہے وہ فلاں فلاں باتیں کرتی ہے ایسا کہتی ہے اور اس کی گوائی سے کیا ہوا کہ جب اس نے گواہی دی اس نے جب وہاں پر بتایا تو شاہ ارام کیا کہتا ہے وہ نمان کوڑی کو کہتا ہے کہ میں شاہ اسرائیل کو خط لکھتا ہوں اور بائبل لکھتی ہے بیان کرتی ہے کہ جب وہ وہاں پر جاتا ہے ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں کہ اس کی زندگی میں شفاہ کا کام ہوا اور اس کی زندگی میں نہ صرف جسمانی شفاہ کا کام ہوا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں روحانی شفاہ کا بھی کام ہوا روحانی طور پر بھی اس نے ایک اہد کیا وہ کہتا ہے وہ وہاں پر کہتا ہے کہ دو خچر مجھے مٹی دی جائے تاکہ میں اسے لے کر جاؤں اور پھر کہتا ہے کہ میں ایک بچی کی گوائی کے بسیلہ سے وہ کہتا میں آگے کو آگے کو خداون کے سوا کسی غیر معبود کی نہ تو سوختنی قربانی کروں گا نہ زبیہ چڑھاؤں گا اس کے پاس نہ جسمانی شفاہ کا کام ہوا بلکہ روحانی شفاہ اس کو بدنی شفاہ بھی ملی اور اسے روحانی شفاہ بھی ہم بھی جب گواہی دیتے ہیں تو نجات کا کام بھی کرتے ہیں اور شفاہ کا کام بھی کرتے ہیں مہدن سن رہا تھا کہ کاشیف بتا رہا تھا کہ وہ باہر گیا اور نوملی اس نے کنفیس کیا کہ وہ ایسا نہیں کرتا لیکن اس نے شخص کو دیکھا جو چل نہیں سکتا تھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا اور اس کے دل میں پاک رو نے اس کو ہدایت دی اس کو تحریک دی اور جب اس نے دعا کی تو اپنے قدموں پر کھڑاؤ اور مجھے اس گوائی سے برکت ملی میرے پاس یہ گوائی اور جگہوں پر جہاں پر میں منادی کرنے کے لے جاتا ہوں وہاں اور وہ گوائی گوائی دے گا کہ ایک شخص نے خدا کے خادم نے میرے لئے دعا کی میں چل نہیں سکتا تھا اور میری زندگی میں شفا کا کام آپ کی گوائی عام گوائی نہیں ہوتی آپ کی باتیں جو آپ بیان کرتے ہیں وہ عام باتیں نہیں ہوتی وہ مسیح کی بات اور وہ تیسری بات جو ہم سیکھیں گے کہ آپ کی گوائی سے کیا ہوتا ہے میرے عزیزو آپ کی گوائی سے دوسروں کا ایمان بڑھ جائے پہلی بات ہم نے سیکھی کہ نجات کا کام ہوتا ہے دوسری بات جسمانی اور روحانی شفا کا کام ہوتا ہے اور تیسری اہم بات کہ بڑھ رہا ہے بائبل مقدس میں اگر آپ دانیل کا ذکر دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ دارہ نے ایک سو بیس ناظم بنائے اور اس نے تین اپنے وزیر بنائے اور تینوں وزیروں میں سے کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ دانیل سب قط ہے کیوں کیونکہ اس میں فاضل روح خدا کا پاک روح تھا آج وہ مجھ میں تم میں بسا ہوا ہے اور اب وہ ہم سے جدا نہیں ہو کیونکہ اس میں فاضل روح تھی وہ سب قط لے گیا تو جو اس کے وزیر تھے انہوں نے کٹھی ایک پلاننگ کی انہوں نے ایک جو اس کے اگینس جو ان سے تھی انہوں نے تحریک بنائی اور انہوں نے کہا کہ ہم عام باتوں میں تو ہم نہیں بگڑ سکیں گے لیکن ہم اس ہی شریعت پڑ کیا کیا ہوں انہوں نے ایک لاؤ پاس کروی کہ تیس دن تک جو مورد بنائی جائے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں اور کلام بیان کرتا ہے جب دانیل کو پتہ لگ گیا وہ اپنے گھر آیا اپنی کوٹری میں گیا اس نے اپنے کھڑکی کھولی اور اس نے تین دفعہ وہ اپنی روٹین کے مطابق دعا پر دعا دی اور جب وہ دعا کر رہا تھا اس کی شکایت کی گئی اور دوبارہ اسے جب منع کیا گیا وہ نہیں منع ہوا بادشاہ پریشان ہو گیا کیونکہ بادشاہ اس سے پیار کرتا تھا اور ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کا ایمان بڑھ چکا تھا اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے سے تلق رکھنے سے اب یہ ایک دن کی بات تو نہیں تھی یہ تو بات ان کے ایک تلق کی تھی وہ روز ملتے تھے اور بادشاہ پریشان تھا لیکن جب اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو بادشاہ دانیل کو ایک بات کہتا ہے کہ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے یعنی کہ بادشاہ کا ایمان تھا دانیل اسے باتیں کرتا رہا تھا اس دانیل نے شیرنگ سکین تھی گوائیاں دین تھی شہادت دین تھی بادشاہ کا ایمان کہ اس کا خدا جس کی یہ عبادت کرتا ہے اس کی یہ پرستش کرتا ہے اسے چھڑا لے گا اور کلام میں لکھا ہے ایسا ہی ہوا اور جب ایسا ہوا تو پھر بادشاہ نے بھی ایک لاب آس کہ کہ اب سے اس کے خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش جب آپ گوائی دیتے ہیں تو لوگوں کی زندگیوں میں کیا کام ہوتا ہے لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا سامری عورت کو سامری عورت کیا کرتا وہ جب خدا وند اسم سی سے باتیں مکمل کر چکتی ہے وہ کنورسیشن اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ جاتی ہے شہر کو کیا ہو تو سادمی سے ملو جس نے میری سب باتیں مجھے کرتا اور پھر وہ پورا شہر آتا میں آغاز میں بھی یہ بات کر رہا اور پھر وہ خدا اسم سی سے ریکویسٹ کرتے وہ گوائی کی وسیلہ سے ریکویسٹ کی رہتی ہے کہ دو دن ہمارے پاس رک اور وہ رکتا ہے تو پھر وہ پورا شہر کیا کہتا ہے اس سامنے کو اب تیرے بتانے میں نہیں ہم نے خود سے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے خدا کے بڑے بڑے کام دیکھ ان کا ایمان اس کی ایک گوائی سے بڑا انہوں نے اسے دو دن اپنے پاس رکھایا اور پھر انہوں نے بھی اپنے زندگی میں بڑے بڑے کام اور خدا ہمارا بڑے بڑے کام جب آپ گوائی دیں گے تو لوگوں کی زندگیوں میں نجات کا کام ہوگا پہلا کام دوسرا کام میرے عزیز شفاق کا کام ہوگا تیزرا کام کیا ہوگا ان کی زندگیوں میں ایمان پڑے میں آپ کو انکریج کروں آج دو ہزار اکیس سے اپنے اندر ایک آپ بین لے کر اپنا اجیکٹیو بنائیں اپنا ایک جو اپنا پلان کریں گول اپنا سیٹ کریں میں جہاں بھی جہاں جہاں بھی جہاں شیئر کرنے سے رکوں گی نہیں نہ رکوں گا بلکہ میں بلند آواز سے اس شخص کی طرح کہ جس نے مجھے تندرست کیا اس کا نام یسو ہے یہ بیان کروں گا اس بات سے چاہے کہ میرے زندگی میں جو کچھ مرضی آئے میں یہ کہوں گا جس نے مجھے تندرست کیا اردو میں پڑھتے ہیں کہ جس نے مجھے تندرست کیا اس کا نام یسو ہے لیکن جب اروجنل ٹیکس میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھ ہے جس نے مجھے مکمل کر دیا جس نے مجھے کمپلیٹ کر دیا جس نے میری زندگی میں شفا کا کام نجاب کا کام امام کا کام کر دیا اس کا نام یسو عزیز ہو کبھی مسیح کی گواہی دیتے ہوئے نہ شرمائی نہ دریئے نہ پریشان ہوئیے شاید کئی ایسے موقع زندگی میں آئے کہ مسیح کی گواہی دیتے ہوئے سٹیفنس کی جگہ طرح ہماری زندگیوں میں بھی پرابلمز آ جائیں مشکلات آ جائیں لیکن یقین جانئے گا کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ خدا کے دہنے ہاتھ پر کبریہ پر بہن وہ موجود ہے اور اس نے فرمایا جو جان دینے تک بھی وفاد آ رہے گا زندگی کا تاج اس کو میرے عزیز ہو یاد رکھئے گا سٹیفنس کی بات ہو کہ گوائی دینے سے مشکلات آئی موت آ گئی لیکن اس نے مرنا گوارہ کر لیا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا ہوا اور یسو کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑا ہوگا دیں تو جب آپ اس کی شہادت دیتے ہوئے جائیں گے تو پھر وہ بیٹھے گا نہیں وہ خدا کا خادم کہتا ہے وہ کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کرے گا کہ یہ میرا شہید میرا بیٹا میری بیٹی آ رہی انکریج کروں گا اپنی لائف میں جہاں بھی ہیں جس ملک میں بھی ہیں آپ مجھے سن رہے ہیں آنے والے سالوں میں اپنا منٹیٹ اپنا منشور رکھیں کہ میرے پاس خدا کا بیٹا ہے میرے پاس ایمان ہے میرے پاس گواہی ہے میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے اور میں اس گواہی کو شیئر کرنے میں دوسروں کو بتانے میں کبھی نہیں شرماؤں گا کبھی نہیں شرماؤں گی بلکہ جہاں مجھے موقع ملے گا میں خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے اس انکریجمنٹ کے وسیلہ سے برکر دے می گوڈ بلیس یو خدا مند آپ سب کو برکر آمین خدا مند آپ کے ساتھ بائی کاشیف آب کریں آب 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 آب